ملکہ پاکستانہ بہترین نام جنابِ علامہ قبلہ قطیبِ علی محمد سید فراز حیدر قاظمی صاحب اور انالفوررباد زاکر صحفظر بٹی صاحب ملکہ بواد بلند صلوات صاحب ملکہ بواد بلند صلوات بلاد بواد برگاستانہ سلوات بھلکہ بواد بلند صلوات بلاد تحرین سلوات بلاد بواد بڑھگی صاحب اسلوات بلاد بلاد بھلند صلوات بڑھگی صاحب سینے کی خواستانہ برای حید عوض بشنودیہ صاحب زمان کے لیے بیواؤں کی قبولیت کے لیے مجلس کی مقبولیت کے لیے اور واجب الاحترام زاکر اہلِ بیت کے بلاد علی جعفر شاہد سب کی اس محنت کی قبولیت کے لیے برہومین کے بلندی درجات کے لیے بالخصوص سرکار الہم ناشر اببہ سب کی در علماؤں زاکرین فرد برہومین سب کے بلندی درجات کے لیے سلوات مل کے باواز بلندی درجات کے لیے آلِ محمد کا وظیم اور قریم خالق جس کے نور کے آدھے حشے کو محمد اور آدھے وہ علی کہتے ہیں آلِ محمد کا قریم خالق اور قمام حضرات کو مجلس عظام حاضری کا حضر عظیمت فرمائے اور ملک آخر تیار صاحب کے رس عزت باخت میں اضافہ فرمائے خالق کے قائنات ہمارے میں گناہ معاف فرمائے جن گناہوں وجہ سے ہم حجت دورہ کی خیارت سے محروم ہیں خالق کے قائنات مالے کے قائنات کا جلد ظہور فرمائے جتنی جتنی غرض علی بادشاہ سے ہے دعاوں کی قبولیت کے لیے اتنی بلند سلوات پڑیے سائے ایک لمحے کی توجہ ہے اور زیادہ زحمت میں نے آپ کی سماعتوں کو نہیں دینی بس پہلا فکرہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں اگر وصول ہو گیا تو دو منٹ کی حاضری زیادہ سے زیادہ اور آپ کی دعا حاصل کرنا چاہتا ہوں جو بغیر شوہر کے بطول ہو اسے مریم کہتے ہیں ابھی بھی کچھ بندے ہیں پریشان ہوئے ہیں میرا جملہ سن کے یہ حقیقت ہے مریم وہ بطول ہے کہ جسے اللہ نے بیٹا دیا ہے لیکن اسے شوہر نہیں دیا اور شوہر بندے کہتے ہیں جی عیسی اللہ کا بیٹا ہے اس لیے کہ مریم کا شوہر نہیں ہے لیکن اللہ نے اسے تحارت پر چنا تھا کہ مریم ہم نے تمہیں تمہاری تحارت پر چنا ہے مریم بطول ہے کیونکہ اس کا شوہر نہیں ہے جو بغیر شوہر بطول ہو اسے مریم کہتے ہیں جو شوہر کے ہوتے ہوئے بطول ہو اسے فاطمہ تو زہرہ کہتے ہیں آل محمد سلامت رکھے بس ایک فکرہ اور آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں جناب سید آگر جس کی زبان کی جمبش پہ توحید کھڑی ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں اب مجھے اس بات کی تشریح کرنی پڑے گی جس کی زبان کی جمبش پہ توحید کھڑی ہو جو بندے پریسان ہیں جب آپ کی اور میری آقزادی دربار میں گئی تھی نے شام کے دربار میں تو علی کی بیٹی سے حلاؤں نے پوچھا تھا تو سچی ہے تو صداقت کی دلیل دے تو بی بی نے جملہ کہا تھا کہ اگر تو مجھ سے صداقت کی گواہی مانگتا ہے میں اس سچی ماں کی بیٹی ہوں کہ جو وہ دربار گئی تھی تو حاکم نے یہی سوال کیا تھا کہ فاطمہ اگر سچی ہے تو صداقت کی گواہی دے صداقت کی دلیل دے بی بی نے اس وقت جلال میں کہا تھا تو مجھ سے میری صداقت کی دلیلیں مانگتا ہے میں اتنی سچی ہوں اگر میں کہوں اللہ ہے تو وہ ہے اگر کہوں نہیں تو وہ کوئی نہیں آل محمد نے ہاتھوں کو سلامت رکھیں اس پر مجھے کو بول رہا ہاتا ہے امام حسین سلامت رکھیں میں اتنی سچی ہوں اگر میں کہوں اللہ ہے جی وہ سلامت رکھیں نوز جو ہے کرنا آلیہ نے ایک قتلہ خون جبین سے آلیہ نے ایک قتلہ خون جبین سے چکل یزیدیت کو بدکردار کر دیا ہاتھ پاپند ہے رسیوں میں مگر قاتل کے گھر میں جا کر اسے قتل کر دیا چمجھو ہے یہ اگر میں کہوں عام ہستی بھی ہیں جس کا تذکرہ میں نے شروع کیا ہے حدیث سے کسا پڑھی ہے اس کا ایک جملہ پڑھ کے اجازت چاہتے ہیں جو بندے ابھی ہستی سے کسا شروع میں سن چکے ہیں یا شبہ جمعہ سنتے ہیں یا روز پڑھنے کے آدھے ہیں اس میں ایک پوری تحضیم لکھی ہوئی ہے آل محمد کے گھرانے کے صرف برکت کے لئے کبھی ترجمہ پڑھو تو پتہ چلتا ہے کہ گھر میں آنے کی تحضیر کیا ہو باپ بیٹی کو مخاطب کیسے کرتا ہے بیٹے ماں کو کیسے بلاتے ہیں ماں بچوں سے مخاطب کیسے ہوتی ہیں سوہر بیوی کو کیسے بلاتا ہے بیوی سوہر کو کیسے بلاتی ہے سب سے پہلے کائنات کے سلطان نبی نے آکے کہا تھا کہ میں بطن میں زوب محسوس کرو یملی چادر اڑا دو بیوی نے نبی کے اوپر چادر دے دی چادر دینے کے بعد سب سے پہلے بڑے شہزاد نیا کے کہا اما نانک کشکو محسوس کر رہا جو انہیں پریشان ہو گئے یہ آل محمد کا دھر کائنات میں رتبے کے علاقے سے سب سے بڑا رتبے کے علاقے سب سے بڑا دھر رتبے کے علاقے لہاں سے چھوٹا ہے کہ ہی دور نہیں محمد مصطفیٰ بیٹھے تھے اسی گھر میں اسی آنگل میں چادر لے کے بیٹھے حسن نے آگے کہا نانک کشکو محسوس کر رہا ہے فاطمہ نے کہا وہ چادر کے نیچے تب ہی غور کیا ہے کشکو محسوس جو کر رہے تھے اس کشکو کے پیچھے نانک کے پاس چلے جاتے ہیں ماں سے کیوں پوچھ رہے تھے نہیں تو وجہ فرما رہا ملک صاحب وہ نانک کشکو نانک کشکو نانک کشکو نانک کشکو کے نیچے جدنے بندے پریشان بیٹھے ہو پھر چھوٹا سہزادہ کائنات کے آجیب بادشاہ اما نانک کی حشبو ہے حسین کو نانک چادر کے نیچے اور چادر کے قریب جا کے حسن نے بھی کہا نانک اجازت ہے میں اندر آ جاؤں پھر حسین بادشاہ آ کے کیا کریں نانک اجازت ہے میں چادر کے نیچے آ جاؤں لاہور والے چک کر گئے بادشاہ کا مزاد نہیں جانتے اپنے گھر میں چادر کے باہر وہ محمد مصطفیٰ سے اجازت مانگ رہا جو پھری مسجد میں چلا جا نمازی سجدے میں ہوتے ہیں پتہ نے کتنے سر حسین کے پیرہ کے نیچے آج حسین اپنی مرضی سے صفحہ پور کرتا ہوا محمد مصطفیٰ کی پسٹ پہ جا بیٹھا محمد مصطفیٰ عام جگہ نہیں اللہ کے خرم سجدے میں تھے بغیر پوچھے حسیف اللہ کے خرم آ کے محمد کی پسٹ پہ نماز کی حالت میں بیٹھ گیا لیکن اپنے خرمیں ماں کی چادر کے قریب آ کے نانا اجازت ہے ماں نے کہا یہ اللہ یہ اور والے چو پیٹھے مصطفی حسین کی بارگاہ میں ایک جملہ پوسکی نے بتانا چاہتا مولا اللہ کے خرم جاتے ہیں نبی سجدے میں ہوتے ہیں آپ پوسٹے نہیں اجازت نہیں لیتے اور جا کے پوسٹ میں بیٹھ جاتے ہیں یہاں فاطمہ کی چادر کے قریب آ کے محمد مصطفیٰ سے کہہ رہے ہیں نانا اجازت ہے اندر آجا حجب نے حسین مادشاہ کی عباد ہے جاہلوں کو سمجھانا چاہے اللہ کی مسجدہ ہو رہے وطول کی شانہ ہو رہے آل محمد سلامت رکھے انہا ہاتھوں کو جب حمایت عمیر نے بلا دو گیا اس بندے کو بولنا آتا ہے بس بات ختم جناب عمیر نے آ کے کہا میں بھائی کی خوشبوں محسوس کر رہا بی بی نے کہا وہ چادر کے نیچے ایک نہیں دو نہیں پین امام ہے عام حسنیہ نہیں ہے اجیل صاحب عام حسنیہ نہیں ہے جو نبی کی خوشبوس ان کے پتہ پوچھ رہے ہیں پہلا امام علی دوسرے حسن بات پھر تیرے میرا حسین بات پوچھ رہے ہیں جناب سیدہ سے پوچھ رہے ہیں کہ نانا کی خوشبوس پھائی کی خوشبوس اور بی بی کہہ وہ چادر کے نیچے وہ چادر کے نیچے وہ چادر کے نیچے عام لوگوں نے پوچھا نہیں اپنے اپنے وقت کے امام پوچھ رہے ہیں بطول سے کہ رشالت کی خوشبوس محسوس کرو تو اب کہنے دو فراز کومنبر میں کھلا ہوتا ہے جو تین تین اماموں کا رشالت کا پتہ بتائے انہیں خاتر ہو لو ہروں کہتے ہیں شاہر مل کے بولو ہائی لڑی ملے کی خوشبوس